اس میں انہوں نے تسکہ تو رشید جلدو صفحہ سرسٹھ پر یہ عبارت لکھی ہے کہ آپ کی مجلس مبارک کو غور کر کے دیکھا ہے تو نمونہِ محفلِ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پایا نمونہ کا لفظ بقیادہ اس میں موجود ہے وسائع شریف کی ایک عبارت پر بے جا اعتراض کیا کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے آر حضرت کے بارے میں یہ عبارت لکھی گئی ہے تو دیدارِ مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہاں پر دیدارِ مجتبہ کہا گیا حالانکہ دیدار کا معنی وہی جلوہ پر تو تجلی آکس جو ہم پہلے پیش کر چکے دیو بنیوں کی کتابوں سے کہ عالیت رحمت اللہ تعالی رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوی حسنہ کا نمونہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مجسمہ تھے اب عربارِ رضا کے حوالے سے صفحہ چالیس پر کہا جی وہاں پر ایک شیر لکھا ہوا ہے ذاتِ حضور میں انہیں یقجہ کیا حق نے جو کل انبیاء کو بخشی برائیاں اب یہ عام آدمی بھی اگر غور کرے تو اس کو واضح طور پر یہ بات نظر آئے گی کہ یہ کتابت کی غلطی ہے کتابت کی غلطی اس میں شمار کر کے تو اس کو انہوں نے حقیقت پیش کر دیا تو کتابت کی غلطی اگر پکڑنا یہ ان کا مقصد تھا تو پھر کتابت کی غلطیوں کے حوالے سے سنیے یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن مجید بھی کتابت کی غلطیوں سے محفوظ نہیں رہتا یہ کہتا ہے کہ لیکن مشکات اور قرآن شریف دیلی کے مطبع کے مسئل مولف کو دیکھ کر جو اس میں غلطی قاتب ملحظہ کرے گا یعنی قرآن پاک کے اندر بھی مشکات شریف کے اندر بھی قاتب کی غلطیاں موجود ہیں تو کہتا ہے اس سے اس کا مطلب یہ ہو پھر وہ اللہ تعالیٰ پر جہنم آز اللہ خطا کی نسبت خالق کائنات کی طرف کرے گا تو مبادہ حق تعالیٰ اور جناب فخر عالم پر محفوظہ نہ کرنے لگے تو ایک کتابت کی غلطی پر مسنب پر اعتراض کرنا یہ تو بے وکوفی ہے کتابت کی غلطی ہر آدمی سے ہو سکتی ہے تمہارے رضی کران میں بھی کتابت کی غلطی ہیں اور حدیث میں بھی موجود ہیں اور ایک بڑی مزیدار بات یہ انوار الباری جلد نمبر اس کی چار ہے سبہ نمبر ایک سو دو پر عبارت لیکھ یہ کہتا ہے سیابی منکر نبوت ہوتا ہے یہ لکھا ہے اگر یہی ان کا عقیدہ ہے پھر تو ان کے گستاخے رسول انہیں میں گستاخے سیابہ ہونے میں کوئی ہمیں اعتمال نہ رہا اور اس کو کہیں کہ یہ کتابت کی غلطی ہے تو بھئی اگر تمہاری کتابت کی غلطی قبول ہو سکتی ہے تو ہماری کیوں نہیں ہو سکتی اب یہ دیکھیں مشہور جملہ ہے من عرف نفسہو فقط عرف ربہو تو یہ امداد المشتاق کے اندر صفحہ اس کا تراثی ہے اس میں کیسے لکھا اس کو من عرف نفسہو فقط عرف وبہو اب بتائیں اس کے بارے میں کیونکہ ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی اور آکے غم اس کے حوالے سے اتنا بڑا دھجل کیا اس شخص نے ایک عبارت تھی جس پر اعتراض کیا جبکہ وہ پہلے عبارت پہلے ڈیشن میں موجود تھی خود صاحبے کتاب کو جب بتایا گیا کہ یہ عبارت اس میں موجود ہے اور درست نہیں ہے تو انہوں نے اس کے بارے میں بقیدہ ایک پورا مضمون لکھا اور اس مضمون کا یہ عبارت بقیدہ اس کے اندر بھی موجود ہے اور کہا کہ اس کو میں نے بدل دیئے یہ اظہار حقیقت برماتمِ اور آکے غم علماء حکیم عبو الحسنا سید محمد احمد خطیم مسجد وزیر خان لاہور تحمد اللہ تعالیٰ لے انہوں نے اس کے اندر یہ چلتے چلاتے بات چلا رہے ہیں آگے خیر مختصر یہ کہ مجھے قبول حق میں کبھی آر نہیں میں ان غلطیوں کا اطراف کرتا ہوں جو اورا کے غم میں ہوئیں غرض کے جماعتم مسلمین کے پنفلٹ کو ہمارے اورا کے غم کا غلط نامہ سمجھیں اور اصلاح کر لیں دوسرے ایڈیشن میں ہم کافی تحقیق کے ساتھ خود مضمین بدل دیں گے میں تو ان غلطیوں کو تسلیم کر رہا ہوں آگے کہتے ہیں کہ جماعتم مسلمین کے پنفلٹ کو اپنے اورا کے غم کا غلط نامہ تسلیم کیا ہے یہ مختلف صفحات ہیں اس کے اور آخر میں جو زبردست بات ہے دو بندیوں کے موں پہ زناٹے دار تھپڑ ہے آپ فرماتے ہیں صفحہ ایک سو آٹھ پہ آخری معروض ہم بفضل ہی تعالی ہنفی سننی ہیں رہی غلطی تو الانسان و مرقب من الخاطع والنسیان ہمارا یہ کام نہیں کہ قبول حق میں آر کی جائے ابھی جماعت والوں کو بھی اللہ توفیق توبہ دے اور آگے فرماتے ہیں آئندہ میری نسبت غلط فہمی میں نہ پڑھیں گے یہ ساری باتیں انہیں واضح کر دی اور یہ تھا صفحہ نمبر اٹھانوے پر وہی عبارت کہتے ہیں کہ تیرے مماد نے اسے فنا کر دیا اس پر اتراز کیا اور اس پر انہوں نے اس کو بدل بھی دیا تو ان ظالموں کو پھر بھی حیاء نہ آئی ان پر اتراز کر رہے ہیں معاذ اللہ عبارت بدل بھی دی اور اس کی وضاحت بھی کر دی اور پھر ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ ہم قبول حق سے آر نہیں کرتے یعنی اگر کسی بریلوی سے کوئی حالتی ہو جائے اور اس کو کوئی بتلا دے تو بریلوی حق کے مقابلے میں کبھی سینہ تان کے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ خوف خدا اور جواب آخرت کو مند نظر رکھتے ہوئے اس سے توبہ اور رجوع کر دیتے ہیں اس کی اور بھی مثالیں موجود ہیں حیاءت صدر اللہ فاضل کے حوالے سے انہوں نے اپنے اسماعیل دیلوی کی عبارت کو کچھ سہارا جنے کی کوشش کی دیلوی نے لکھا تھا جیسے پہلے عبارت میں نے پیش کر دی مر کر مٹی میں ملنے والی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ندائی حق میں عبارت پیش کر دی اس نے کہا تھا کہ یہ گستاخی ہے انیت اللہ مشرقی کی گستاخیاں گنواتے ہوئے تذکرہ تو تذکیر الاخوان کی عبارت ہم نے پیش کر دی اس میں لکھا ہے کہ ماذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں تذکیر العقوان تقفیت العیمان کے ساتھ دونوں حوالے جو ہے دونوں کتاب ایک جگہ چھپی ہیں اب یہ اس صفحہ 115 پر حیات صدر العفاظل کا حوالہ پیش کیا گیا ہے اس میں بتانا تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ لکھے ہوں کہ ماذا اللہ یہاں لکھا ہوا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مار کر مٹی میں مل گیا استغلاللہ یہ قیامت تک کے لئے کوئی دیوبندی اس کو ثابت نہیں کر سکتا یہاں پر انہوں نے ایک تشبیح دیتے ہوئے ایک جملہ لکھا تھا گلاب کی پتیاں خاک میں مل گئیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے یہ شہید کربلا کے حوالے سے اور اس میں انہوں نے ایک تشبیحانہ انداز میں بات کی ہے اور یہ دیوبندیوں کو خود تسلیم ہے کہ جب تشبیح دی جائے تو وہ گستاخی نہیں ہوتی یہ راہ سنت اسی ابو ایوب قادری نامی شخص کا ہم مزاج حماد نقشوندی اوپر لکھا ہوا ہے اس میں اس کے مضمون بھی چھتے ہیں اور شاید اس میں بھی موجود ہے اور اتفاق سے یہ مضمون بھی اسی آدمی کا ہے اس کا صفحہ نمبر سترہ ہے اس میں کہتا ہے کہ ہر زبان میں بات کرو بہتر طریقے سے سمجھانے کے لیے تشبیح کا استعمال ہوتا ہے ہم اردو زبان میں کسی کی بہادری سے متصر ہو کر کہتے ہیں فلان آدمی شیر جیسا بہادر ہے اور فلان ایسا خوبصورت ہے جیسا چاند تو یہ آگے کہتا ہے تشبیح میں کل لیل وجوہ نہیں ہوتی آگے یہ تفصیل بیان کرتا کرتا کہتا ہے کہ اس اصول کا بریلوی علماء کو بھی قرار ہے اور آگے آخر میں کہتا ہے کہ یہ تشبیح ایسے ہی ہے جیسے بخاری شریف کی حدیث میں وحی کو گھنٹی سے یعنی وحی کو گھنٹی سے تشبیح دی گئی ہے تو جب وہاں تشبیح موجود ہے تو ان کی ایک عبارت پیش کی کہتا وہاں بھی تشبیح ہے لہذا وہ گستاخی نہیں تو یہ عبارت بھی جو انہوں نے پیش کی ہے اس میں بھی تشبیح ہے لہذا تشبیح والی عبارتوں کو انہوں نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ وہ گستاخی نہیں ہوتی اور یہ تشبیح والے ہم پر اتراز کر رہے ہیں آج تک ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ حفظ والیمان کی عبارت پر وہ یہ بات کر سکیں جیسا ایسا علم غیب جو اس نے وہاں پر لکھا ہوئے تشبیح کے لیے بھی کہتے ہیں اور اس کو اور بھی اس کی تعویلیں کرتے ہیں تو اگر یہ تشبیح جو ہے یہ گستاخی ہے تو پھر وہاں ایسا لفظ بول کر تھانویسا بھی گستاخ ہوئے اس سے آگے مزید بے ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے تفسیر نعیمی حکیم العمت مفتیام عیارخ نعیمی رحمت اللہ علیہ جلد اول سوہ 231 سے وَعَلَّمَا آدَمَا نَسْمَا كُلَّهَ وغیرہ پر تفسیر کرتے ہوئے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت آدم علیہ السلام کو قیامت تک آنے والی تمام چیزیں دکھائیں اور وطلہ دیا کے اور چیزیں ساری سامنے کر دیں تو وہاں پہ یہ کہا کہ جو بھی بعد میں نئی نئی جادات ہیں سائنسی اس حوالے سے کچھ نام لیے وہاں ٹی وی کا لاز بھی آپ نے کہا اب اس ظالم نے اس کو یوں بنا کے پیش دیا دیکھو جی انہوں نے نبی کو ٹی وی دکھایا ہے کہ نبی کو ٹی وی دکھانے والے ہیں اب ٹی وی کا مرض ان کو لگا ہوا ہے ہم نے نبی کو ٹی وی نہیں دکھایا بلکہ ہم نے تو یہ بات کی ہے کہ قیامت تک ہونے والی جو سائنسی اجادات بعد میں پیدا ہونے والی ہیں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پہلی دکھا دی تھی ان کا علم عطا کر دیا تو اس میں گستاخی نہیں ہے یہ اس کے اپنی بے وکوفی ہے اور پھر صفحہ نمبر پانچ سو ستاون سے ایک عبارت پیش کی کہ حرس اور اتمہ نے حضرت آدم کو چندت سے نکالا اور کہا کہ یہ عبارت مفتی صاحب کی ہے اور انہوں نے اس میں توہین کی ہے گستاخی کی ہے اگر ان کے اندر ہمت ہے تو پھر آئیں قدم آگے بڑھائیں اگر گستاخی کے فتوے دینے کی بہت زیادہ ان کو شوق ہے تو چلیں ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ عبارت مفتی صاحب کی اپنی نہیں ہے انہوں نے وہ عبارت تفسیر عزیزی سے لی ہے اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ تفسیر عزیزی کا ترجمہ بھی دو بندیوں نے کیا ہے تفسیر عزیزی صورت باکرہ حصہ دوم حضرت شاہ عبدالعزیز مہدے سے دیلوی اور ترجمہ ان کا اپنا ہے حاضی محمد سعید اس کے تمام کے ساتھ چھپیئے اب یہ اس کا سوہ نمبر چھے سو چرانوے ہے بیانی وہ عبارت کہتا ہے اور ہرس اور تمہ سے اپنے تئیم بچا اس واسطے کے ہرس ایسا گناہ ہے کہ آدم کو اسی بات نے بحیث سے نکالا اب اگر یہ عبارت تفسیر نعیمی میں آ جائے تو گستاخی ہے اور اگر یہاں رہے تو پھر کیا ہے اگر انصاب اور دیانت نام کی کوچیز ان میں موجود ہے تو اس بات کو واضح کریں پھر مقیاسِ انفیت اور انوارِ شریعت کے حوالے دیکھے کہا انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ناکام ہو گئے یعیسیٰ علیہ السلام ناکام ہو گئے حالانکہ مقیاسِ انفیت میں وہ اور بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عرض کیا تھا دیدار کی طلب کی تھی تو مقصود حاصل نہ ہوا تو مقصود حاصل نہ ہوا کو انہوں نے اس جملے سے ادا کیا گوہ ہمارے ذیق جملہ اس سے مزید بہتر ہو جائے تو وہ مناسب تھا لیکن یہ ہے کہ اس سے ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ محاذ اللہ وہ اپنے منصبِ نبوت کے فرائض سارا انجام دینے میں ناکام ہو گئے یا اس طرح کی کوئی توہین امیز عبارت وہاں موجود نہیں ہے اور اسی طرح انوارِ شریعت کے اندر جو یہ کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام عادلہ نکام ہو گئے تو یہ انہوں نے بطورِ الزام اس کو نکل کیا ہے یہ سوہ پانچ سو پچپن پر یہ الزامی جواب کے طور پر انہوں نے اس کو نکل کیا ہے یہ الزام ہے اور اگر ان کا یہ اپنا عقیدہ ہو اور ان کی اپنی عبارت ثابت ہو جائے تو ہمارے جیگر یہ عبارت درست نہیں اس عبارت کو مردود سمجھتے ہیں حمد کریں اور وہ بھی اپنی عبارتوں کے بارے میں اس طرح کا فیصلہ سنیں ہم یہ عبارت ان کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ کلمہ کی دعوت مولانا سعید گاندلوی اس کے سوہ نمبر بیالیس والی کا کہتا ہے نبیوں کو بھی اللہ رب العزت اپنے تعرف کے لیے ان کے اسباب میں ناکام کر دیتے ہیں حالانکہ وہ نبی ہیں یہاں ڈبل گستاخی ہے ایک نبی ناکام ہوا ایک اللہ نے ناکام کیا اور آگے کہتا ہے سنو موسیٰ علیہ السلام آگ جلانے چلے سفر میں تنہا ہے بیوی ہمر سے ہے اور آگے چلاتا چلاتا بات کہتا ہے کہ ہمیشہ کا تجربہ کس کا نبی کا تجربہ وہ آج فیر ہو گیا نبیوں کے تجربوں کو تم فیر قرار دو اور اللہ تعالیٰ کی طرح نسبت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مازاللہ ناکام کر دیا اور ایسے اسباب جو ہیں دیئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کرنے کے لئے مازاللہ اسباب میں ناکام کر دیا تو یہ گستاخیاں تمہاری اپنی کتابوں میں موجود ہیں جو کہ تمہارے سکہ اور ذمہ دار لوگ ہیں اور ان سے توبہ کرنا تمہیں شاید توفیق اس کی نہ ہو لیکن یہ ہے کہ ہماری الحمدلہ عبارتوں میں اس طرح کی باتیں موجود نہیں ہیں یہ الزامن جو میں نے کہا ہے اس کا ایک حوالہ بوادر النوادر سے دکھا دیں ہم آپ کو چار سو بیالی صفحہ کہ ایک آدمی اگر کوئی بات الزامن کہتا ہے اس کا وہ عقیدہ نہ ہو تو پھر اس پر کوئی اتراز نہیں ہوتا یہ چار سو بیالیس کہتا ہے گو مناظرین کی ایسی عادت ہے مگر قرآن مجید کی ایک آیت کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمر کبھی ہے الزامی جواب کی بات کر رہے ہیں اور آگے کہتا ہے کہ یہ بات کہی یہ یقینی ہے کہ ان کا یہ عقیدہ نہ تھا بلکہ ماز الزام کے طور پر کہا تھا یہ بات درست نہیں ہے لیکن کہتا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا بطور الزام انہوں نے ایک جواب نکر کیا ہے تو لہذا ان پر اتراز نہیں ہے تو اسی طرح صاحبہ نوار شریعت نے بھی اگر بطور الزام ایک بات کہہ دی ہے تو اس اصول کے مطابق ان پر الزام نہیں ہے چونکہ ان کا وہ عقیدہ نہیں تھا جی دیوان محمدی پر جو انہوں نے حوالہ دیا ہے اڑتا نہیں مسیح سے مارا فرید کا تو یہ بیس بڑے مسلمان کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ وہ سکر و مستی میں اشار پڑا کرتے تھے تو ظاہر ہے ایسے لوگوں پر شریح حکم جو ہے نا وہ لاغو نہیں ہوتا اور ویسے بھی ہمارے دیگے یہ شتیات میں سے ہے اور یہ تو چلیں شتیات میں سے ہوا ہم ان کے گھر سے یہ بات دکھاتے ہیں ان کو اگر ان کے اندر ہمت ہے تو اس بات کا رات کر کے دکھائیں مرسیہ صفحہ 23 یہ ہے رشید گنگوی کا مسیح لکھا ہوا محمود اصن دو بندی کا شیخ الہند اوپر لکھا ہوا ہے اس کے صفحہ 23 پہ کہتا ہے مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا اس مسیحائی کو دیکھیں ذرا ابن مریم یعنی یہ ایسی مسیحائی ہے کہ اس پر وہ چیلنگ دے رہے ہیں حضرت ابن مریم کو اس علیہ السلام کو کہ آپ نے تو ایک کام کیا ہے کہ مردے زندہ کیے مارے لوگوں نے تو زندوں کو مرنے بھی نہیں دیا رشید گنگو ہی نے تو یہ اس سے بھی بڑی تو ہی نماز اللہ اور اس میں سکر و مستی کا بھی کوئی عالم نہیں ہے یہ شتیات میں سے بھی نہیں ہے لہذا اگر حمد ہے تو اس کو گستا ہی قرار دے کے دکھیں اس طرح اروار کمریہ اس سوالے سے وہ نے لکھا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کو رانجہ کہا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بابل کہا گیا سوہ 240 پر تو اصل بات یہ ہے کہ ان کو صرف یہ کہنا کہ یہ بریلیوں کے بزرگ ہیں اور صرف ہمارے کھاتے میں ڈالنا یہ اگر گستا ہی اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو جو خلاف شرح سمجھتے ہیں حالانکہ انہوں نے اپنے انداز میں جو تشریح کی ہے صوفیانہ انداز میں وہ صوفی تھے تو وہ اگر گستا ہی اور اس کو وہ بیعتوی سمجھتے ہیں تو یہ حقائیات محروف وفا کے اندر ان کی بہت بڑی تعریف کیا ہے دو بنیوں نے خود صوفیانہ اگر کسی جذب اور مستی کے عالم میں کوئی اس طرح کی بات کہہ دیں خاجہ شمس الدین سیالوی ان کے بارے میں یہ صفحہ 23 پر دکھا ہے شمس العارفین حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی ایک اور صفحہ 22 پر لکھا ہے قطب العارفین حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی اور صفحہ 12 پر لکھا ہے حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی اور آگے کہتے ہیں آپ حضرت قطب ربانی حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی قدسہ سر رہو کے پوتے یعنی تین مقامات پر خاجہ شمس الدین سیالوی کی تعریف کیا ہے جن کا وہ قول تھا جنہوں نے وہاں پہ رنجہ اور بابل کی تعریف کیا ہے اور اس کی جو وضاحت کیا ہے اور اس میں اگر یہ کہیں کہ یہ خاجہ کمردن سیالوی رحمت اللہ کے ملفوضات ہیں حالانکہ وہ ملفوض ہے خاجہ شمس الدین کا ہے خاجہ صاحب یہاں پر ملفوضات بیان کر رہے ہیں انہوں نے آگے اس کو بیان کی ہے اور اگر خاجہ صاحب بیان کرنے والے ہیں اپنے بزرگ خاجہ شمس الدین صاحب کا ملفوض تو خاجہ صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے اسی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے حضرت خاجہ کمردن صاحب سجادہ نشین سیال شریف مددہ ذل لہو ان کی بھی تعریف کی لہذا اگر خاجہ شمس الدین سیالوی کا ملفوض خاجہ کمردن صاحب بیان کر رہے ہیں تو دونوں کی طریف ان کے گھر سے ثابت ہیں تو لہذا وہ معاملہ خود صاف کریں اور اس کی وزاد خود کریں نور و انفان کے حوالے سے انہوں نے بعض باتیں اس طرح کی کی ہیں مثلا جملہ انہوں نے یہ کہا کہ جو انبیاء شہید ہوئے وہ مجاہد نہیں حالانکہ بیان ہی یہ جملہ اس طرح وہاں موجود نہیں ہے وہاں پر جو عبارت ہے اس کا مقصد یہی بیان کیا گیا تھا انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ جن انبیاء کو شہید کیا گیا ہے ان کو حالت جہاد میں شہید نہیں کیا گیا وہ حالت جہاد میں شہید نہیں ہوئے ظلمن ناحق ان کو شہید کیا گیا اور حالت جہاد میں شہید نہیں ہوئے یہ مقصد تھا اس کو گستاخی بنانا یہ دیوبندیوں کا کرتب ہو سکتا ہے اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تو مجاہد تھے اپنی جگہ پر لیکن حالت جہاد میں شہید نہیں ہوئے اس کے علاوہ شہید ہوئے تو ان کو دیکھو انہوں نے کیا کیا یہ سوان قاسمی جل دو سوہ ایک سو تین انہوں نے حضرت خیزر علیہ السلام کو اگریزوں کے خاتمے لار دیا مجاہد مان کر انہوں نے کہا کہ وہ انگریز کی طرف سے جات کر رہے ہیں اب جن نبیوں کو مجاہد انہوں نے مانا ہمیں تانہ دیا جی تم نے ان کو مجاہد نہیں مانا نبیوں کو تو فضلہ خیر آبادی کو تم نے امیر المجاہدین کہا اچھا بے جن کو تم نے انبیاء کو مجاہد قرار دیا ہے اور مانا ہے ان کے بارے میں کیا نظریہ تمہارا ہے کہ تم نے ان کو مجاہد مان کر انگریز کے کھاتے میں ڈال دیا کہتا ہے لڑنے کا کیا فیدہ خیزر تو میں انگریزوں کی صف میں پا رہا یہ خیزر کو انگریزوں کی صف میں شامل کر دیا ہے تو یہ مجاہدین مادلہ مانا انبیاء کو تو ان کے نظیر تو چونکہ خیزر نبی ہی ہیں عیوب قادری نے یہی بیان کی ہے تو لہذا حضرت خیزر علیہ السلام کو انگریز کی صف میں شامل کر دیا اگر مجاہد مانا تو انگریز کی طرف سے جہاد کرنے والا ان کو تشلیم کیا مجاہد فی سبیل اللہ نہیں مانا ان کو آگے مقام رسول کے حوالے سے ایک بات کیا انہوں نے کہ وہاں پر انہیں کہا کہ خیزر علیہ السلام پیچھے جمعہ پڑھنے آئے تو وہاں انہیں آگے باقیدہ لکھا ہوئے تشریفاں کہ عزت دینے کے لیے مقام دینے کے لیے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن کے پیچھے خود نماز اداف فرمائی باقیدہ ابو دہود میں روایت موجود ہے حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نماز اداف فرمائی لہذا یہ باتیں ہیں اس طرح کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام خود نماز کسی امتی کے پیچھے پڑھ لیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ السلام خود پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے تو حضرت خیزہ علیہ السلام کسی امتی کو نوازنے کے لیے تشریب لے ہیں تو اس پہ بھی کوئی اتراز باری بات نہیں ہے اور اس حوالے سے انہوں نے جو اعلیٰ احمد اللہ علیہ کے ملفوزات کا حوالہ دیا کہ انہوں نے برکات احمد کے جنازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی امامت کا دعویٰ کیا تو علاقے اس میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنا مقتدی بنایا اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ السلام کی برکات کے حوالے ایسی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریب لائیں تو ظاہر ہے اپنے امتی کو فیض برکت عطا فرمانے کے لیے تشریب لاتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو گستاخی پر محمول کیا جائے اور اگر یہ گستاخی ہے تو چلیں یہ اصدق رو یا جلدو سبا پچیس پر تھانوی صاحب نے اپنا جو ان کی کتاب ہے اس میں یہ جملہ ہے کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھانوی کی شکل میں دیکھا اور دوسرے بات یہ ہے کہتے ہیں کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیوبندی مولوی کے پیچھے بیٹھے تھے یہ بھی اصدق رو یا کے اندر موجود ہے جلدو سبا نمبر چھبیس پر اور اس کے علاوہ اصدق رو یا جلدو سبا نمبر چھبیس پر ہے انہوں نے خواب دیکھا کہ تھانوی سبج مپڑا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر کا ہاتھ پکڑ کر اپنی صف سے اگلی صف میں آکر کو کر دیا ہماری عبارتوں میں اس طرح کی بات نہیں ہے یہ وضاحت یہاں پہ واضح طور پہ موجود ہے کہ ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیا اور اس کے آگے یہ عبارت دیکھیں اس میں یہ لکھا ہے کہ جامعہ مسجد میں بوجہ جمعہ مسلیوں کا بہت بڑا مجمعہ ہے نمازی مسلیوں کا مجمعہ بڑا ہے مسلیوں نے فقیر سے فرمائش کی کہ تم حضرت خلیل اللہ سے سفارش کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مولانا حسین احمد مدنی کو جمعہ پڑھانے کا اشارت فرمائیں فقیر نے جرت کر کے عرض کیا تو حضرت خلیل اللہ نے مولانا مدنی کو جمعہ پڑھانے کا حکم فرمایا مولانا مدنی نے خطبہ پڑھا اور نماز جمعہ پڑھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مولانا کی اختدام میں نماز جمعہ عدا فرمائی الجمعیت شیخ الاسلام نمبر صفحہ 326 اسی طرح دوسرا حوالہ کاری محمد طیب دیوبندی سے منقول ہے کہ ایک افسر نے جو اہل ادیس تھے خواب دیکھا نواب بھوپال بطور امام آگے ہیں اور ان کے پیچھے بہت بڑی جماعت ہے جو نماز پڑھ رہی ہے اور ان مقتدیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں اور نواب کی عظمت دے کر بہت خوش ہوا یہ روزنامہ انجام کراچی بیس اگست انیس سو ستاون یہ برکی عثمانی سمہ چھہت سر کے حوالہ سے پیش کیا گیا ہے تو اس میں انہوں نے وہی باتیں کہیں جس پر اردیوبندی نے اعتراض کیا وہاں تو امامت کا ذکر تھا لیکن آپ چلیں یہ تذکرات الرشید جلد اول صفحہ نمبر اس کا چھالیس ہے اس میں تو انہوں نے محاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ببرچی بنایا کہتے ہیں آلہ حضرت کی بہاوج کا حسن اعتقاد یہ آلہ حضرت فاضل بریلوی نہیں ہے یہ عجیم دادلہ مراد آلہ حضرت کی بہاوج کا حسن اعتقاد اور مخلص آنا برتو تھا کہ مہمانوں کا کھانا خود پکاتی تھی اور کسی مہمان کے تا وقت آنے سے بھی کبھی نہ وقت آنے سے بھی کبھی تنگ دل نہ ہوتی تھی ایک دن آلہ حضرت نے خواب دیکھا کہ آپ کی بہاوج آپ کے مہمانوں کا کھانا پکا رہی ہیں کہ جنابِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی بہاوج سے فرمایا کہ اٹھ تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا پکائے اس کے مہمان علماء ہے اس کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ببرچی بنائے وہ کتنا بڑا گستاخ ہوگا ماذا اللہ اب یہ وہ باتیں تھی جو شخص نے اپنے اس گفتگو کے اندر پیش کی اور اس میں مزید دھوکہ دہی کرتے ہوئے ایک بات یہ کہیں نور و انفان کے اندر ایک عبارت تھی اور وہ جو کہ غلطی تھی کتابت کی غلطی کی وجہ سے اس میں عبارت آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بتوں کے نام کا کھایا کاتب کی غلطی تھی اور اصل اس کا نسخہ موجود ہے نعیمی کتب خانہ پر آج بھی اس کا پہلا اڈیشن اردو بزار لاہور میں اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے اصل عبارت وہاں پر یہ ہے کہ نہ کھایا لیکن لوگوں نے جو اصل بات نہ سمجھی اور بلا وجہ اس پہ اطراز جڑ دیا جبکہ اگر اسی طرح اطراز پیدا کرنا ہے اور اس طرح حالاجات کو پیش کر کے اگلے آدمی کو گستاخر بیعتب ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرنی ہے تو پھر فتاوہ دارنم کراچی کی جلد اول کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے بات دلائل دیکھ کر لکھتے ہیں کہ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ حضرتی سالہ اسلام خدا ہیں اب یہاں پر بھی اگر عبارت دیکھی جائے تو واضح طور پر یہ کفری عبارت ہے شرکیہ ہے لیکن یہاں پر بھی ظاہرے وہ کہیں گے کہ یہ کتابت کی غلطی ہے یہاں سے نہیں وغیرہ یا نا کا لفظ مٹ گیا ہے تو جس طرح وہاں پر کتابت کی غلطی ہے اب یہ آخر میں ایک چھوٹا سا ہم نقشہ دکھا کے بات ختم کرنے لگے ہیں جو دوسروں کے متعداد فتوے اور وہ بھی بے مقصد اور بے محل پیش کر رہے ہیں کم از کم ان کو اپنے گھر کے خبر لینے چاہیے یہ صرف دس حوالے پیش کر کے ہم بات ختم کرنے لگے ہیں سب سے پہلے نمبر پر فتاوہ دعلم دیوبن اور ان دادو شلوک جلدہ بل دام سب سے پہلے نمبر یہ بتاوہ دعلم دیوبن جلدہ بل سب سے پہلے نمبر 163 پر یہ انہوں نے لکھا ہے کہ امام سیوتی نے خصائص قبرہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر واقع نہ ہونے کے بارے میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے اور تواریخ حبیبِ الہ آلیہ لکھا ہوئے مولانا مفتی نایت احمد صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کا بدن نور تھا اسی وجہ سے آپ کا سایہ نہ تھا آگے بھی تحید کی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی لکھا ہے اور امداد و سلوک میں یہ بات لکھی ہے کہ تواتور سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہ تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سے وہ مقدس بے سایہ تھا اور یہ تنقیدِ متین صرفہ گکڑوی کی اس کے سوہ نمبر 121 پارن اس آدمی نے لکھا ہے اصل میں آپ کا سایہ نہ ہونے کا مسئلہ شیعہ کا ہے اب بتائیں کہ شیعہ کونے فتح و رشیدیہ صفہ نمبر 605 اس پہ انہوں نے قبلہ اور کعبہ الفاظ استعمال کرنے سے رکا ہے منع کیا ہے مرسیہ کی نکالی کہتا ہے قبلہ اور کعبہ کسی کو لکھنا درست نہیں رد کیا جبکہ یہی قبلہ اور کعبہ مرسیہ کے اندر محمود حسن دیوبندی نے صفہ نمبر 7 پر کہتا ہے گیا وہ قبلہ یا ہاجاتے روحانی و جسمانی اور آٹھ پہ کہتا ہے میرے قبلہ میرے کعبہ تھے حقانی سے حقانی فتح و رشیدیہ صفہ نمبر 138 اس پر مرسیہ سے رکا گیا ہے حدیث میں ہے کہ آپ نے مرسیہوں سے منع فرمایا ہے اور یہاں پورا مرسیہ جو انہوں نے لکھا ہوا ہے آگے چلیے نمبر چار فتح و رشیدیہ صفہ نمبر دو سو انیس اس پہ یہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسمہل دیلی کو کافر کہنا خود کافر ہونا ہے صفہ دو سو انیس بار اور اسی کے اندر صفہ ایک سو ستاسی پر کہا کہا کہ ان کو مولانا اس میں صاحب کو جو لوگ کافر کہتے ہیں بہتابیر کہتے ہیں اگر چھے وہ تابیر ان کی غلط ہے لہذا ان لوگوں کو کافر کہنا اور معاملہ کفار کاسا نہ کرنا چاہیے یہاں کہا کہ ان کو کافر کہنے والے کافر نہیں وہاں کہا کہ ان کو کافر کہنے والے کافر نہیں اب اسی فتح و رشیدیہ صفہ ایک سو پینسٹ پر ایک کمل کو بیدت بتایا اور کہا کہ اس سے سواب نہیں ملتا یہ بیدت بھی ہے اور سواب بھی نہیں اور اس کے صفہ نمبر 166 پر یعنی ایک صفہ کے بعد انہوں نے لکھا کہ بیدت ہے اگرچہ سواب پہنچے گا پیدا بیدت ہے سواب نہیں بعد میں کہا بیدت ہے سواب پہنچے گا اور آگے چلیں فتح و رشیدیہ صفہ 166 پر ہاتھ پہنچ چومنے کے بارے میں پاس ہے ہاتھ اور پہنچ چومنے کو مباہ رکھا ہے بوقت ملاقات علماء صلحہ کے ہاتھ چومنا مباہ ہے اور اس کے علاوہ سوان قاسمی جلد اول صفہ 489 امداد المشتاق بھی پکڑ لیں چار سو چار آٹھ نو یہ امداد المشتاق سواب ایک سو ستاسی پر یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے جس وقت قدم بوس ہوئے حاجی امداد اللہ کے قدم چومیں اور اس میں لکھا ہے خوان قاسمی جلد اول صفہ نمبر چار سو اٹھاسی بار کہ اس کے بارے میں ننطوی کے بارے میں کہتا ہے سیدنا الامام القبیر اپنے والد بزرگوار کے قدموں پر گر جاتے اور آگے کہتا ہے کہ پھر والد کے قدموں سے سر اٹھاتے اور ان کے ہاتھ کو چھومتے اور یہ جواہر القرآن ان کے خود ساختہ شیخ القرآن غلام خان آپ پنڈی صفہ 61 پر پہنچنا تو در قرار ہاتھ چھومنے کے بارے میں دیکھیں کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ زندہ پیر کے آتوں کو بوسہ دے یا اس کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھے تو یہ سب افعال اس پیر کی عبادت ہوں گے اور اللہ کے نزیگ مجھے لانت ہوں گے جو آدمی کسی کا آج چمتا ہے وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں سارے غیر اللہ کی عبادت کرنے والا مشرق ہیں اور لانتی بھی ہے اس فتحے کے مطابق اور اسی جواہر القرآن کے سفا تحتر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر ماننے والے کو مشرق کہا ہے امداد و سلوک کہتا ہے کہ نبی کو جو حاضر و ناظر کہے بلا شک شرع اس کو کافر کہے اور امداد و سلوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رہے ایک طرف ہر مرید کے لئے اس نے اس کو ذہن دیا ہے کہ وہ اپنے پیر کو حاضر ناظر ہی سمجھے عبارت دیکھ لیں کہتا ہے کہ مرید پر پوری طرح سے یقین کر لے جب اس بات پر مرید پوری طرح سے یقین کر لے ہر وقت شیخ کو یاد رکھنے لگے اس سے قلب کا رابطہ پیدا ہو جائے اور اردم اس سے مستفید ہونے لگے تو مرید کسی واقعہ کے حال کرنے میں شیخ کی احتیاط کے وقت شیخ کو اپنے قلب میں موجود کر کے زبان حال سے سوال کرے کوئی بھی ضرورت پیش آئے کوئی بھی محتاجی بنے شیخ کو حاضر سمجھے موجود سمجھے اور سوال اس کی خدمت میں کرے یقیناً شیخ کی روح اللہ پاک حکم سے اس کو ارکا کرے گی شیخ کو موجود سمجھے اور پھر آگے روح کا ذکر بھی کر دیا شیخ گویا ہر مرید کے پاس موجود ہوتا ہے اور اسی طرح شید دنگوئی کو بانی اسلام کہا گیا ہے مرسیہ صفحہ پانچ پان موائزہ مرادنہ دی بلے ہیں یہ صفحہ چار پر لکھا ہے اٹھا ہے عالم سے کوئی بانی اسلام کا سانی یہ رشید گنگوئی کو بانی اسلام کا سانی کا ہے اب دیوبندیوں کی نظیر بانی اسلام کون ہے کہتا ہے کہ اسی طرح آپ کا نام بانی اسلام نہ رکھیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بانی اسلام نہ کہیے جیسا کہ یہ لوگ آپ کو بانی اسلام کہا کرتے ہیں میرے نظیر یہ لقب عیسائیوں سے لیا گیا ہے ایسا کہنے والے عیسائی ہیں وہ لوگ اسلام کو خدا کا بنایا ہوئے نہیں سمجھے برکہ بوجہ انکار نبوت کے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو بنایا ہے مسلمانوں اس لقب کو چھوڑ دو خوب سمجھ لیجئے کہ بانی اسلام خدا تعالی ہیں آپ کی تو یہ شان ہے یعنی ان کے رضی اللہ تعالی بانی اسلام ہے تو یہ بانی اسلام کا ثانی ہے اللہ کا شریع کہیے استعباللہ اب یہ تذکیر الرخوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہنا اس میں لکھا ہے کہ وہ بڑے بھائی ہوئے ہم کو ان کی فرما برداری کا حکم کیا ہے ہم ان کے چھوٹے ہیں انبیاء اور اولیاء امام اور امام زادہ پیر اور شہید جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور اوپر لکھا ہے اس کی بڑے بھائی کی سی تعدیم کیجئے واضح طور پر بڑا بھائی کا ہے اور یہ المحند والا کہتا ہے کہ ہمارے عزیق جو یہ کہتا ہے کہ اتنی فضیلتی آج اتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے تو اس کے مطلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دارہ امام سے خارج ہیں اب یہ قرار دینے والے حضور کو بھائی کہنے والے دارہ اسلام سے خارج ہیں آخر یہ والا بات ختم کریں فتح ورشیدیہ صفحہ نمبر 61 پر اس آدمی نے بد پرستی کا بھی معنی صحیح بیان کر دیئے اس کا مانا بھی درست ہو سکتا ہے اب ہم یا رسول اللہ کہیں حضور علیہ السلام کو عالم غیب کہیں کہ آپ علم غیب رکھتے ہیں یا حضور علیہ السلام مددگار مشکل کشاہ ہیں تو ہمارے تمام ان جملوں کے غلط معنی ان کے نکالے جاتے ہیں اور غلط مفہوم بنایا جاتا ہے اور ہم ہزار ہاتھ تعبیل کریں تو ہماری تعبیل کو قبول نہیں کیا جاتا لیکن یہ فتکار قدرت کی طرف سے ان پر یہ پڑھی انہیں بد پرستی کو بھی جائز تسلیم کر لیا کہتا ہے حضور استرحات شعارہ مطلب صحیح ہے بد پرستی سے یہ بد پرستی کا لفظ اوپر موجود ہے اور آگے اس کا یہ مطلب بیان کر رہے ہیں واضح لفظ بد پرستی ہے اور اس کے مطلب کو درست قرار دے رہے ہیں تو گیا ان کے نظرین بد پرستی جو ہے نا یہ بھی اس کا مانا بھی درست ہو سکتے ہیں بد پرستی کرنے والے لوگ بھی یا یہ جملے استعمال کرنے والے بھی درست ہوتے ہیں تو ہم دعوتیں فکر دیتے ہیں آخر میں اور یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اہل سنت و جماعت کے خلاف زمان درازی کرتے ہیں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف یا دیگر علماء اہل سنت کے خلاف ان کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے اور وہ پہلے آپ کو سواریں اپنے گھر کی خبر لیں اپنے گھر کے بزرگوں کو جنہوں نے خود ساختہ جنہوں نے جن کو بزرگ بنا رکھا ہے ان کی عبارتوں کی چھان پھٹا کریں پہلے ان کی صفائی دیں اور ان پر جو اعتراضات علماء حرمو عجم نے جاری کیے تھے اور اعتراضات قائم کیے تھے ان کو پہلے صاف کریں اس کے بعد اہل سنت و جماعت کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ العزیز جو بھی درست بات ہوگی اور صحیح بات کی جائے گی اس کا ہم ہر وقت جواب دینے کے لیے تیار ہیں اگر اس طرح کی بھلت باتیں اور بے محل گفتگو کرنی ہیں تو پھر کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو اپنا آپ بھی دیکھنا چاہیے اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس معاشق آدمی ہیں اور وہ کون ہیں جو اوروں پر اعتراض کر رہے ہیں جن کے اپنے گھر میں اتنا کچھ موجود ہے کفر ہے شرق ہے بے ایمانی ہے ہر طرح کی قباحتیں موجود ہیں وہ دوسروں پر اعتراض کر رہے ہیں لہذا پہلے اپنا نظارہ کیجئے بات میں کسی پر اعتراض کیجئے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّلْبَلَا